عام بجٹ دو ہزار چوبیس جس کا انتظار تھا اوہ شاہکار آ گیا وزیر خزانہ نرملا ستار امن نے آج بیزے پی کی زہر خیادت انڈی یہ حکومت کی تیسری میاد کا پہلا بجٹ پیش کیا نرملا ستار امن کا یہ ساتویں بجٹ اور انڈی یہ حکومت کا تیروان بجٹ تھا بجٹ پیش کرتے ہی وہ ہندوستان کی پہلی وزیر خزانہ بن گئی جنہوں نے لگاتار سات بار بجٹ پیش کرنے کا ریکارڈ بنایا ہے پورے ملک کی نظریں اس بجٹ پر مرکوز تھی خاص کر عام آدمی کو اس بجٹ سے بہت سی توقعات بابستہ تھیں کیونکہ لوگ سبھا انتخابات سے قبل اس سال اکم فروری کو پیش کیے گئے عبوری بجٹ میں نہ تو عام آدمی کے علیے ریلیف کا کوئی خاص اعلان کیا گیا تھا اور نہ خومی تعمیر کے کسی بنیادی منصوبیں اور پروڈیکٹس کا اندھیا دیا گیا تھا اس کے برعکس وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ حکومت کے ذریعے تیار کردہ ہندوستان کے اہداف کا تفصیلی روڈ میپ جولئے میں عام بجٹ میں پیش کیا جائے گا لہٰذا لوگوں کی تمام امیدیں اور توقعات عام بجٹ سے بابستہ ہو گئی تھی اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ خاتون وزیر خزانہ مکمل عام بجٹ میں عوام کی راحت کے لیے کئی مجموعہ مراعات کا اعلان کریں گی لیکن وہ توقع پوری نہیں ہوئی اس کے برعکس لوگ سبھا میں وزیر خزانہ کی بجٹ تخریر شروع ہوتے ہی شیر مارکٹ میں گراوٹ شروع ہو گئی اور ون پائنٹ فائیو فیصد نیچ سے آگرا اور بجٹ تخریر قتم ہونے کے بعد بحالی کی جانب نظر آیا بظاہر عام بجٹ میں حکومت کی بنیادی توجہ غریبوں خواتین نوجوانوں اور کسانوں پر نظر آ رہی ہے اور بجٹ میں روزگار کے مواقع بڑھانے کا روڈ میں بھی پیش کیا گیا ہے تعلیم کے لیے ون پائنٹ فوری ایٹ لاکھ کروڑ روپی اور سرمایہ دارانہ اخراجات کے لیے لون پائنٹ ون ون لاکھ کروڑ روپی مختص کیے گئے ہیں زراعت اور اس سے منسلک شعبوں کے لیے اس سال بجٹ میں ون پائنٹ فوری ایٹ لاکھ کروڑ روپی مختص کیے گئے ہیں وزیر خزانہ کے مطابق 32 کھیت اور باغات فصلوں کی ایک سو نو نئی زیادہ پیداوار والی اور موسماتی لچکدار اقسام کسانوں کی کاشت کے لیے جاری کی جائیں گی اور اگلے دو سالوں میں یہ کروڑ کسانوں کو خدرتی کھیتی میں شامل کیا جائے گا جس کے مجد سے سرٹیفیکیشن اور برینڈنگ ہوگی بجٹ میں ملک کی خوشحالی کو متأثر کرنے والے عوامل کے ساتھ ساتھ عوام کے مفادات پر بھی خصوصی توجہ دینے کی بات کی گئی ہے لیکن اس کی کوئی ٹھوس جامعہ حکمت عملی نہیں بنائی گئی ہے بلکہ اعداد و شمار کی جادگری دکھاتے ہوئے وزیر خزانہ نے یہ خوشکن اعلانات کیا ہیں اسی طرح بیہار اور آندرہ پردیش کے لیے کئی خصوصی پروجیکٹس کا اعلان بھی کیا گیا وزیر خزانہ نرملا ستارامل اپنی بجٹ تخریر میں بار بار بیہار اور آندرہ پردیش کا ذکر کرتی نظر آئیں ین ڈی اے کی حلیف پارٹیوں ٹی ڈی پی اور جی ڈی پی کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے بیہار اور آندرہ پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کے بجائے مختلف اسکیموں اور اس کے رخم مختص کرنے کا سیاسی اعلان کیا گیا مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ساری رخم کہاں سے آئے گی کسی حکومت کا بجٹ ملک کی سال بھر کی مالیاتی ریپورٹ ہوتی ہے جس میں مستقبل کی آمدنی اور اخراجات کا حساب کتاب کیا جاتا ہے حکومت اپنے مخاصد کے مطابق اخراجات کا خاکہ پیش کرتی ہے اور پھر مجب وضع سرمایہ کاری کو انجام دینے کے لیے وسائل اور فنڈز اکھٹا کرنا شروع کر دیتی ہے یہ رخم ڈیوٹی ٹینکس ویاستوں کو دیئے گئے خرضوں پر سود پبلک سیکٹار انٹرپریزز کے ذریعے ادا کیے جانے والے جرمانہ اور مرافعہ حاصل کی جاتی ہے آمدنی اور دولت میں ادم مساوات لانے کے لیے اشرف فیہ پر ٹیکس لگا کر اور غریبوں کی فلا اور بہبود پر اضافی قرچ کیا جاتا ہے مگر اس کے برعکس وزیر خزانہ نے کارپوریٹ ٹیکس کی شرعہ پچاس فیصد سے کم کر کے پائنٹیس فیصد کرتی ہے نیس تمام خسم کے سٹارٹ اپ سے اینجل ٹیکس بھی قتم کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ اینجل ٹیکس پر اینجل ٹیکس پر نم مکرجی کے دور میں سرمایہ اکھٹا کرنے کرنے والی کمپنیوں پر نافذ کیا گیا تھا کارپوریٹ ٹیکس کی شرعہ میں تاریخ پانچ فیصد کٹوتی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس سے ملک میں نئے پروجیکٹوں میں نجی سرمایہ کاری کے لئے سرمایہ